آپ کو بتائیں ایویسٹین انجیکشن کی پابندی کے حوالے سے متبادل انجیکشن تحال سرکاری ہسپتالوں میں نہیں آ سکا مختلف بیماریوں کے باعث آنکھوں میں خون جمع ہونے سے انجیکشن لگایا جاتا تھا شہری نیجی ہسپتالوں سے مہنگی داموں انجیکشن خریدنے پر مجبور ہیں مزید صورتحال کا احوال ہمیں عظمت آوان بتائیں گے عظمت اپ ڈیٹ کیجئے گا آج ورکل انتہائی اہم خبر ہے کہ ویسٹین انجیکشن کی پابندی لگ رہے ہیں کہ ایک سال بعد بھی اب تک کوئی متبادل انجیکشن سرکاری ہسپتالوں میں محصر نہ ہو سکا جبکہ شہر لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت ویسٹین انجیکشن کا متبادل انجیکشن محصر نہیں ہے جبکہ شہر لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں شگر اور دیگر بماری کی وجہ سے آنکھوں میں خون جمع ہونے کے باعث یہ انجیکشن لگایا جاتا تھا جسے مریضوں کی وقتی طور پر ہونے والی بنائی کو مستقل طور پر ختم کر دیا جاتا تھا اس کے برق سنجی ہسپتالوں میں ڈیڑھ لاکھ کا ایک انجیکشن محصر ہے جو مریضوں کو ہر ہفتے لگایا جاتا ہے لیکن اس کے برق سرکاری ہسپتالوں میں انجیکشن نہ ملنے سے جو غریب مریض ہیں وہ دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں کیونکہ اس مہنگائی کے عالم میں وہ ڈیڑھ لاکھ کا ہر ہفتے انجیکشن افور نہیں کر سکتے جبکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وقتی بنائی مستقل بنائی میں قدیل ہونے کا خرچہ ہے جبکہ آنکھوں کے مرض میں مفتلا مریضوں کا حکومت سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا اور مطبادل انجیکشن پوری طور پر شرل ہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں محیہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا جبکہ محیر امراضہ چشم کے مطابق اگر مقررہ وقت تک یہ انجیکشن نہ لگایا جائے جبکہ آنکھوں میں مزید کون جمع ہونے سے مستقل بنائی ہونے کا خرچہ ہوتا ہے اس لیے مریضوں کو پوری طور پر انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ اسے ساری زندگی کی مذہوری سے بچایا جاتا گیا جبکہ یاد رہے کہ ایک سال پہلے جو ال آر بی ٹی ہسپتال میں ریسے انجیکشن لگنے سے بہت زیادہ جو بنائی والے کیسز پر وہ سامنے آئی تھے جس کی بنائی وجہ یہ سامنے آئی تھی کہ ایک سپائری اور لوکل سطح پر یہ انجیکشن تیار کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو آنکھوں کی بنائی چلی گئی ہے جبکہ سابق حضرہ صحیحت ڈاکٹر آمر جمال اور ڈاکٹر جوید اکرم کی سربرائی میں کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے وقتی طور پر اسے پومندی لگایا تھی تاکہ مزید تک اس کے ساتھ انجیکشن کو مہیا کیا جاتا ہے لیکن بس کتمتی سے اب تک پومندی بھی اٹھائی نہ گئی سخت اجزامات بھی نہ کیا گئے اور اس کے متبادل انجیکشن بھی کسی بھی سرکاری اسکال میں محسن نہ کیا گیا جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ ساری زندگی کے مزور ہونے کا ان کو خرچہ پیدا ہو گیا ہے خرچہ پیدا ہو گیا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ عظمت آوان تے تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے